اسلانی کون بیوٹی آف نیچر میں خوش آمدید آج ہم جس پلانٹ پر بات کریں گے یہ کوچیا کا پلانٹ ہے اور یہ سمر پلانٹ ہے اس کی فروری میں سیڈلنگ کی جاتی ہے اور تقریباً دسمبر تک یہ جل سکتا ہے جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لیکن نیویمبر کے میڈ میں اور اینڈ میں اس پر سیڈز آنا شروع ہو جاتے ہیں یہ ریڈ کلر کے سیڈز آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ تقریباً سوکھنے کو ہے اور اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے تو اس کے سیڈز ہوا کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں اور جیسا کہ ہمیں اگلے سیزن کے لیے اس کی پنیری دوبارہ سے ڈالنا ہے تو اس لیے اسے دوبارہ سے لگانے کے لیے مجھے اس کے سیڈز کلیکٹ کرنے ہیں اس لیے میں نے اسے پہلے تین دن سے میں نے اس کا پانی روک رکھا ہے کیونکہ اگر اسے پانی ملتا رہا تو یہ گرین رہے گا اور اگر یہ سوکھے گا نہیں تو اس کے سیڈز ہوا میں اڑتے رہیں گے اور کیونکہ ہوا میں اس کے سیڈز بہت ہلکے ہوتے ہیں اور یہ مکمل سوک نہیں پائے گا تو اس کے سیڈز جو ہیں وہ حاصل نہیں ہو سکیں گے اس لیے میں نے اسے ایک پولیتھین بیگ میں کور کر کے رکھا ہوا ہے اور تکتی بن تین دن سے میں نے اسے پانی نہیں دیا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو اب اس کے بیگ ہیں یہ اس شوپر میں یہ جو پولیتھین بیگ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس میں گر کر جمع ہو رہے ہیں یہ ایک بہتین شیپ والا اول شیپ والا پلانٹ ہے آپ کے گارڈن میں اگر فلاورین پلانٹ نہیں ہے تو اس کی گلیندی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ یہ گرمیوں میں سیزن میں بہت خوبصورت لوگ دیتا ہے آپ کے گھر کو آپ کے گارڈن کو بہت خوبصورت لوگ دیتا ہے اس کی پتیاں بہت فریش اور کرین لش کرین ہوتی ہیں اور اسے دھوپ پسند ہے لیکن پورے دن کی دھوپ ایوائٹ کی جائے اسے شیڈی ایریا میں رکھا جائے اور چھن کر دھوپ آنی چاہیے اور ایسی جگہ ہو جہاں بارہ بجے کی دھوپ کے بعد شام تک کی دھوپ اسے ملنی چاہیے اور اگر بات کی جائے اس کے پانی کی تو اس میں آور وارٹنگ نہیں کرنی چاہیے لیکن اسے پانی سے ہی دینا چاہیے کیونکہ یہ اس کی ریکوائرزمنٹ اس کی پتیوں کی وجہ سے پانی کی زیادہ ہوتی ہے اس کی پتیوں کا انحصار پانی پر ہی رہتا ہے کیونکہ پورا پودا گرین رہتا ہے اور گرینری تب ہی رہے گی جبکہ اس سے خاد اور پانی سے ہی ملے گا بھی سکتے ہیں تو اسے نائٹروجن کی بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے میں اس میں گوبر کی خاد کا استعمال زیادہ کرتی ہوں اور ارگینک فرٹیلائزر میں اسے دیتی رہتی ہوں گرمیوں میں زیادہ جب کرمی پڑتی ہیں تب تو ذرا ان چیزوں سے بچنا چاہیے بہت زیادہ جیسے آپ اسے خات دے دیں گے تو اس سے یہ زیادہ گرمی برداشت نہیں کر سکتا اس وجہ سے اس کی خات کا زیادہ استعمال جو ہے تھوڑا ٹھن کے موسم میں جیسے آپ سپٹمبر اکتوبر میں سے دیں اور گرمیوں میں آپ اگر اسے خات دینا چاہیں تو وہ بہت کم مقتار میں اور جیسے کاؤڈنگ جو ہے گوبر کی خات اسے پانی میں دو تین دن تک آپ اس کا لیکویڈ بنا کے وہ دیں تو وہ بہترین خات ہوتی ہے اس کے پانی کا خیال رکھنا چاہیے اسے دھوپ پانی دونوں ہی پسند ہیں اور اگر آپ اس کی ہی کیر کرتے ہیں تو یہ نو دس مہینے ایک نو مہینے آپ کے گارڈن میں خوب اچھی طرح سے گروہ کرتا ہے اور پھر اس کے ایک ہی پودے سے ایک ہی پلانٹ سے آپ ڈھیروں ڈھیر سیٹ بھی اکٹھے کر سکتے ہیں اور یوں پھر آپ دوبارہ آنے والے سیزن میں اس کی دوبارہ سے سیٹلنگ کر سکتے ہیں تو آج اس یہ میں نے ویڈیو آپ سے اسی لئے شیئر کی ہیں کہ یہ جو آپ پولٹین بیگ دیکھ رہے ہیں میں نے اس میں اسے کور کر کے رکھا ہوا ہے اب آنے والے دو تین دن میں یہ بلکل خوشک ہو جائے گا اور اس کے جو سیڈز ہیں یہ دیکھیں یہ سب اس بیگ میں گر کے جمع ہو رہے ہیں اور کچھ اس کے اسپورٹ میں بھی یہ دیکھیں یہ گمڑے میں آپ دیکھ رہے ہیں تو یوں آپ اس کی دوبارہ سے جرمینیشن کے لیے اس طرح سے اگر آپ اسے کور کر کے پولٹین بیگ میں رکھتے ہیں تو اس کی بہترین سیڈلنگ ہو سکتی ہے آپ اس کے بیچ کولٹ کر سکتے ہیں اور بینا محنت کیے آپ کو اس کا بیج حاصل ہو سکتا ہے تو یہ طریقہ جو ہے یہ اگر آپ ہی اپنائیں گے آپ کسی گارڈن میں اگر یہ پلانٹ ہے اور اس طرح سے اگر آپ اسے کور کر کے رکھیں گے تو اس کے اس کا بیج ضائع نہیں ہوگا جبکہ ہوا میں اس کا بیج اڑ جاتا ہے اور اس طرح سے یہ محفوظ ہو جاتا ہے تو آپ اسے اس طرح دو تین چار دن پہلے سے پانی روگ دیں اور پھر ایک پولٹین بیگ اس پہ چڑھا دیں اور اسے کور کر کے رکھ دیں تو آپ اس کے بیج کو آسانی سے اس کا سیڈ جب آسانی سے گروہ سوری کولیکٹ کر سکتے ہیں تو